بولٹن کے آغاز میں آپ کو آگاہ کریں گے محکمہ ہائر ایڈوکیشن کی ایک اور ناہلی سامنے آگئی چین میں موجود طلبہ کو سکولرشپ کے پیسے نہ مل سکے چینی زبان کا ڈپلومہ کرنے گئے طلبہ و طالبات روز مرہ کے اخراجات پورے کرنے سے قاصر ہیں طلبہ و طالبات کو مہانہ 53,000 روپے دیے جاتے ہیں تاہال نہ پہنچائے جا سکے اسی حوالے سے تفصیلات چانتے ہیں آتف پرویز سیاتی پرویز بتائیے گا تفصیلات کے حوالے سے سکولرشپ ابھی تک ان تک نہ پہنچ سکا سابق گورنمنٹ جو ہے اس میں شباز شریف کے دور میں چیف منسٹر لینگویج ڈپلومہ جو ہے وہ شروع کیا گیا تھا جس کے تحت جو ہے پاکستان کے طلبہ و طالبات پنجاب کی جو طلبہ و طالبات ہیں ان کو دو سال کے لیے چائنہ بجوائے جاتا تھا جہاں پر وہ جا کے چائنیز لینگویج سکتے تھے تو ابھی بھی جو ایک بیچ ہے وہ چائنہ میں موجود ہے تین سو کے قریب طلبہ و طالبات جو ہیں چائنیز لینگویج سکتے کے لیے اس وقت چائنہ میں موجود ہے اور ان کو ہر ماہ جو ہے ترپن ہزار روپے کا جو ہے مہانہ وظیفہ دیا جاتا لیکن اس ماہ جو ہے تیرہ تاریخ ہوگی ہے لیکن ان طلبہ و طالبات کو مہانہ وظیفہ نہیں مل سکا جس کی وجہ سے طلبہ و طالبات روز مرہ کے اخراجات پورے کرنے سے کاثر ہیں اور انہوں نے اس حوالے سے جو ایچ ای ڈی کے کام کو بھی بتایا لیکن ان کی جو مشکلات میں کمی نہیں آسکی طلبہ و طالبات کا کہنا ہے کہ چائنہ میں وہ خاصی مشکلات میں ہیں روز مرہ کے اخراجات پورے کرنے کے لیے ان کے پاس پیسے نہیں ہیں پہلے جو ہے ہر ماہ کی یکم اور دو تاریخ کو جو ہے ان کو وظیفہ مل جاتا تھا لیکن اس مہینے جو ہے وہ اب تیرہ تاریخ ہوگئی ہے لیکن ان کو وظیفے نہیں مل سکے یہ پرگرام جو ہے پنجاب میں یونیورسٹی آف ایڈوکیشن جو ہے اس کے ذمہ داری تھی اور ان کے جو پرگرام سپروائزر ہیں ساکب محمد ساکب ان سے ہماری بات ان کا یہ کہنا تھا کہ اس مہینے وہ دو سے تین دفعہ جو ہے ایچ ای ڈی حکام کو اس حوالے سے آگاہ کر چکے ہیں کہ طلبہ کے پاس پیسے نہیں ہیں وظیفے ان کو نہیں دیے جا سکے لیکن ان کو وظیفے دینے کی بجائے ان سے کاغذات اور تفصیلات طلب کی جاری ہے کہ جب تک تفصیلات ان کو نہیں بتائی جاتی ان کو پیسے نہیں دیے جائیں گے دوسری طرف طلبہ و طالبات خاص سے پریشان ہیں طلبہ و طالبات کافی پریشان دکھائی دے رہے ہیں آتف یہ آگاہ کیجئے گا محکمہ ہیر ایڈوکیشن کی اس حوالے سے کیا حکمت عملی سامنے آئی ہے ان کا موقف کیا ہے جہاں تک ایچ ای ڈی کے حکام کی بات کی جائے تو ان کا یہی کہنا ہے کہ ہم ابھی جو ہے اس معاملے سے اور اس منصوبے کے حوالے سے کاغذات جو ہیں وہ یونیورسٹی آف ایڈوکیشن سے طلب کیے ہیں اور دو سے تین روز میں مزید کاغذات جیسے ہی ان کے پاس مکمل ہو جاتے ہیں تو وظیفے بھی جاری کر دیا جائیں گے لیکن دوسری طلبہ و طالبات کا یہی کہنا ہے کہ ان کے پاس پیسے نہیں ہیں ترپن ہزار روپے جو ہیں وہ ان کو مہانہ دیے جاتے تھے اب وہ دوسرے ملکوں میں بیٹھے ہوتے ہیں اگر پاکستان میں ہوتے تو وہ اپنے گھروں سے پیسے منگوا سکتے تھے لیکن اب دوسرے ملک میں موجود ہیں ان کے پاس کوئی اور چارہ بھی نہیں ہے کہ وہ کیسی کس طرح سے اپنے اخراجات کو پورا کریں اب ساری جو ان کے انحصار ہے وہ ایچ ای ڈی پر ہے جب تک ایچ ای ڈی کی جانب سے ان کو پیسے نہیں دیے جاتے تب تک وہ اسی طرح کیلے موجود طلبہ کو سکولرشپ کے پیسے نہ مل سکے جس سے ان کو مشکلات کا سامنا ہے بہت شکریہ عاطف پرویز آپ کا تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے